سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ بیٹھ سا اور ان کو داتی طور پر جواب دے دوں گا اور بہرحال جواب دینے کے ہم پولی کوشش کرتے ہیں پوچھا جائے مہارا صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک مرتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں برطن میں تشاپ کیا اور وہ وہیں تھا اور باندھی نے اس کو پی لیا اور پیالے میں کرنے کی وجہ اور پینے کی وجہ یہ عربوں کے یہاں کلچر تھا خاص کر مدینے میں کہ جب سردی زیادہ ہوتی تھی تو لوگ جو ہے نا یوپی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں سردیوں میں باہر نہیں نکلتے ہیں پھر جیسے آپ کے پاس افتوہ ہوتا ہے افتوہ جانتے ہیں جس میں ہاتھ دلتے ہیں ایسے ہی پیشابتہ برطن ہوتا ہے تو رات میں مرد لوگ خاص کر بوڑھے میں پیشاب کر لیتے ہیں اور اس چندیا کل مطلب عبدت لے لیتے ہیں اور پھر وہ پیشاب اٹھا کر کے صبح ٹھیک دیا جاتا ہے یہ یوپی میں بھی بوڑھوں کے لیے کسرس سے یہ بات ہوتی ہے وہی وجہ تھی سردی کا زمانہ تھا یا یہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا جیسے آج کل ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے ہسپتالوں میں ہوتا ہے سیم وہ کیسیت تھی تو یا تو نبی کے انتظام بیمار تھے اور یا سخت سردی تھی لیکن حدیث ایک جمتہ یہ ہے کہ آپ نے جہے ایک بڑے سے لکڑی کا کٹورہ تھا اس نے پہشاب کیا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ صبح خوچ اٹھا کر کے ٹھیک دے تھے وہ نہیں کہا تھے کہ کوئی اٹھا کر کے ٹھیکے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اٹھا کر ٹھیکنا اب وہ جو گھر میں کام کرنے والی عورت کی وہ جھاڑو برطن کرتی رہی ہوگی تو اس نے کمرہ جب جھاڑا تو دیکھا کہ یہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے یہ پیشاب اس کو پیاس رگی تھی اس نے پی لیا یہ سمجھ کر اس نے نہیں پیا یہ پیشاب ہے اچھا اور نہ ایسا بھی یہ بات بھی رسکلی معلوم ہوئی لکھا تو نہیں ہے کہ اس کے پینے میں اس کو محفوظ بھی نہیں ہوا کہ یہ پیشاب ہے اس کے وجہ سے اس نے پی لیا لیکن نہ جانے میں پیا گیا اور نہ یہ سمجھ کر پیا گیا کہ اس میں کوئی برکت ہے لیکن پیا ضرور ہے حدیث اکڑم تہیئے پوچھا گیا ہے کہ اگر امام نے سجدہ کی تلاوت کی یعنی کسی وقت میں جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے امام طاف اور انہوں نے سجدہ تلاوت پڑھ دیا اور سجدہ تلاوت کرنا بھول گئے یا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ پبلک بہت زیادہ ہے اگر ہم سجدہ تلاوت کریں گے تو لوگ کنفیوز ہوں گے اس نے انہوں نے رکو میں یا سجدہ میں کیا کیا کہ تلاوت کی بھی نیت کر لی جو سجدہ تکیا اصل دو سجدے اسی میں انہوں نے کیا کر لیا کہ اس کی بھی نیت کر لی سیسی شکل میں نماز بھی ہو گئی اور سجدہ تلاوت کو بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سجدہ جائے سورہ شہاب جمعہ کے دن کس وقت پڑھنا چاہیے پوری سورت کیا سجدہ دیکھیں پوری سورت پڑھنی چاہیے سورت نکلنے کے بعد سے لے کر کے سورت ڈوبنے تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے عبدالوقت لوگ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ جب جمعہ کی ادان ہو جائے مستحب ہے یا یہ کہ لوگوں کا اپنا آڈیا ہے کہ جب جمعہ کی ادان ہو جائے اس کے بعد سے لیٹر کے جو ہے وہ سورت ڈوبنے تک لیکن جمعہ کے دن کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے پوشہ جائے ہیں ایک توس ویر ہے اس کا نام لکھا ہے انہوں نے پی اے وائی ٹی ایم اللہ معلوم اگر ان اس کے دریئے سے لائٹ بھیل بھرتے ہیں تو ایک کوٹ دیتی ہے یعنی وہ مشین اگر وہ کوٹ ڈال کر لائٹ بھر دیتے ہیں تو کمپنی سو روپے واپس کر دیتی ہے جو اس پاک فیور کے ایک آنڈ میں جمع رہتے ہیں اور اس کے دریئے چاہیں تو ہم دوبارہ لائٹ بھیل بھی بھر سکتے ہیں اور اس طرح وہ رقم بھی اس رقم سے چیز بھی خرید سکتے ہیں تو کیا یہ پیسہ لینا جائے بھی کمپنی کی طرف سے گفت دیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا یہ ہے کہ اگر ہماری مہر بہت پہلے تین سو پچاس روپے رکھی گئی تھی جس وقت سونا دو سو پچاس روپے تولا تھا اور شہر نے ہماری مہر ادا نہیں کی اور اب وہ مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم تین سو پچاس روپے دیں گے ہمارا کہنا ہے کہ ویلو نکال کے دیں گے تو شہر پوچھ رہے یہ بیوی کہ میں سہی ہوں یا شہر سہی ہیں دیکھیں اگر تین سو پچاس روپے رکھتے وقت یہ کاتھ کہی گئی ہے کہ تین سو پچاس روپے ہندوستانی سکتے رائج الوقت یا یہ تین سو پچاس روپے دکھا ہوا ہے جب بھی ادا کرے گا تین سو پچاس روپے ادا کرے گا اس کی ویلو اپنڈ ڈاؤن کیا ہوئی ہے اس سے کوئی بہت نہیں ہے لیکن اگر تین سو پچاس روپے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہنا یہی چاہیے کہ اس کا اتنا سونا بنتا ہے بابو اتنی چاہدی بنتی اتنا ہم لیں گے سونا چاہدی روپیا جو بھی ہے اس کی ویلو نکال کے جب آپ ادا کریں تو سونا چاہدی ادا کریں تو ڈی ویلو کبھی نہیں ہوگی سجنہاری بات وہ چاری کریں لیکن کی ہوگئی وہ تو چلو ختم جو نہیں ہوئے وہ لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں پوچھا جائے مرانا ایک شخص کی ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے اور وہ سگے چچا ہے تو براست کیسے تقسیم ہوگی دیکھیں ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا اگر سو روپے چھوڑ کر مرا ہے چونکہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو اس کو آدھا ملتا ہے دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہو اور بیٹے نہیں ہو پیسی سے کل میں 66.6 پرسن ملتا ہے اب ایک ہی بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے لہذا پچاس روپے دو بیٹی کو گئے ایک روپے میں سے اور بیوی اور چونکہ اولاد موجود ہیں لہذا بیوی کو ایک بٹے آٹھ ملے گا ساڑھے بارہ روپے ملے گا تو ساڑھے بارہ روپے اور پچاس روپے جب جوڑ دیں گے تو 62 روپے پچاس تیسے ہو گئے 62 روپے پچاس تیسے سا روپے میں سے گھٹا دیں جو بچھا گئے چچا کو چلا جائے گا چچا اببہ بن رہا ہے کچھ ہے کہ امام صاحب اگر اتحیات پر پڑھتے وقت سو گئے اور امام صاحب نے سلام پھیڑ دیا اور بادو والے نے تھمکی لگا کر کے ہم جو گئیا تو ہماری نماز ہوئی ہے نہیں جب یہ سو گئے اور ان کو پتا ہی نہیں کہ امام صاحب نے سلام تب پھیڑا تو ایسی شکل میں اج یہ نماز ختم ہو گئی کیونکہ سونے کے حالت انہوں نے کیا 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 نہیں ہوا کچھ نہیں پتا ہے لہذا ان کو نماز دھورانی پڑے گی پوچھا کہ امام صاحب میں نے سنا ہے کہ سوپیا لوگ میوزک سنتے تھے وہ کونسی میوزک ہے پلیز بتائیے کیونکہ میں بھی میوزک کا بہت بڑا رسیہ ہوں اور میں بھی سننا چاہتا ہوں تو کیا سب حرام ہیں یا یہ سوپیا جو سنتے تھے وہ جائے ہیں دیکھیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کونسی میوزک سنتے تھے ہم وہ سننا چاہتے ہیں سوپی صاحب سنیں جائے دھو یا نہ جائے سوپی صاحب ہمارے امام نہیں ہے ہماری دلیل اللہ اس کے رسول اور صحابہ کا عمل ہے اگر وہ صحابہ کا عمل بھی ہوتا تو بھی بہت سے سوپیا میوزک سنتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سوپیا جانے اور میوزک سننے والے جانے ہیں لیکن ہمارے حضیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سخت نفت کرتے تھے اور آپ نے قطعی میوزک کو پسند نہیں کیا اب آپ کہیں گے یہی نا کیا ان کو دین نہیں معلوم تھا یہ ان سے جانے ہیں یہ کہنے کر کے آپ کسی چیز کے جواز کا فتوہ نہیں لے سکتے لہذا جو وہ سنتے کیا تھے یہ بگا جاتے تھے آپ کو تین تیرے کی میوزک سنتے تھے جو نہیں؟ تین نمبر ون ہرمونیا نمبر دو کیا کہتے ہیں جس کو آپ دفت کہتے ہیں اور نمبر تین جو ہے وہ کبھی کبھی بانسری حالانکہ بانسری کے لئے سراحتن منا دیا ہی ہے لہذا صوفیہ صاحب کے سننے سے امت کو جواب کا فتوہ نہیں دیا جائے گا کچھ اگر ہیں محنان صاحب آپ نے جو تقریب جمعہ سے مکیا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعتابلین نے جو جماعت اخلامی کے بارے میں رائے بھی وہ غلط تھی آئے تھے انتے کیا کہا جائے چار جواب دے رہا ہوں وہ اور سے سنگیے گا پہلا جواب بہت سے آپ کے اور ہمارے اعتابلین نے اچھی رائے بھی دی نمبریں ابھی حال حال کی بات ہے جو لوگ وارسپ سے جڑے ہوئے ان کو یاد ہوگا تاریخ جمیل صاحب کے مولانا محدودی علیہ رحمہ کے بارے میں پوچھا گیا اور تاریخ جمیل صاحب جماعتیں تبلیغی جماعت کے ایک اچھے مقبر ہیں اور بہت زیادہ معروف شخص ہے انہوں نے دہترین رائے مولانا محدودی کے بارے میں دی جب ان سے پوچھا گیا پورا وارسپ پر ویڈیو آیا اور بہت اچھی رائے دی اب سوال یہ کہا کہ انہوں نے اچھی رائے دی تو اس کا مطلب جتنے اقابیر دے چکے تھے اس کے خلاف یہ ہوئے جن لوگوں نے خراب رائے دی یا غلط کہا یا جو کچھ بھی استعمال کیا وہ جانے ان کے عامال جانے ہیں آپ یہ کہہ کر کے کہ میں نے اس لئے خراب کہا کیونکہ حضرت نے خراب کہا تھا تو حضرت کے اس دلیل کی وجہ سے آپ بچ نہیں سکتے اگر وہ خراب ہیں تو ٹھیک ہے بچ جائیں گے تم بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے اور اگر بات غلط کہی گئی ہے تو جواب تم کو بھی دینا ہے اور حضرت کو بھی دینا ہے لہذا ایسا کام نہیں کرو جس میں تمہاری پکڑ ہو خود ہمارے عامال کافی ہیں جواب دینے کے لیے نمبر دی کچھ نے خاموشی بھی اختیار کی سیسرا جواب پہلا جواب کیا کچھ نے اچھی رائے دی ہمارے اعتابلین میں سے کچھ نے ابھی جیسے تاریخ امیل صاحب لیتش بتا رہا ہوں آپ اور کچھ نے خاموشی اختیار کی کچھ نے غلط کہا جن لوگوں نے غلط کہا یہ ہندر پرسنٹ ہے جانلے ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اگر وہ اللہ کو مطبعین کر لے جائے بیری گوڈ اور اگر نہیں مطبعین کر پائے تو ہر حال میں جبکہ مولانا مودودی نہیں معاف کریں گے تک تک معاف نہیں ہوگا بات بہت سافی ہے صحیح کہا ہے ٹھیک ہے لیکن غلط کہا ہے جواب دینا ہے مولانا مودودی سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں لوگ اتنا خلاب بولتے ہیں آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں آپ ان کو جواب سنے دیتے مولانا مودودی علیہ الرحمہ جو آدمی ظاہر ہوتا ہے جس کو دعوت کا بوجھ سوار ہوتا ہے اور دعوت کا جنون ہوتا ہے دعوت کی اہمیت جانتا ہے اس کو دنیا کا سب کام چھوٹا لگتا ہے مولانا نے کہا جس نے بھی میرے بارے میں لکھا ہے سارے خطوط آتے ہیں انہیں انہوں اٹھا کر کے بڑھ دیا انہوں نے کہا ہم ہوں گے اللہ ہوگا یہ صاحبی خط ہوں گے جو رسالہ لکھیں قیامت میں ہم تینوں ہوں گے اور وہ اللہ جو چاہے گا سیسلا کرے گا میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا جواب دوں یہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو تعمیری کامتے ہٹا کر کے ان جوابوں میں اُلجھا دیا جائے اور میں تاکہی کام نہ کرتا ہوں پوچھ آئے گیا ہے مولانا صاحب پران ہاتھ کے گر گیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے اگر کسی نے جان بھول کر گیا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اور انجانے میں گر گیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت سے اللہ نے بھول چوب کو معاف سا رکھا ہے کوئی بھی کلپی ایسی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف ہے کوئی کفارہ نہیں ہے احتیاطاً آپ کوئی سسکہ نکال دیں لیکن کوئی حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک پچھلا سوال آیا ہوا ہے مولانا پلیز آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے میں نے کئی برتا یہ بات بتائیے کہ میرا مسئلہ اعتدال ہے فقہ میں ہنسی ہوں نمبر ون کا باتیں مہاری ہیں بار بار یہ بات میں بتاتا رہتا ہوں میری باتوں کو سن کر کے کہ مولانا ان کی بھی کبھی تعریف کرتے ہیں کبھی ان کی چکائی بھی کرتے ہیں جو بات ہم کو قرآن حدیث سے صحیح لگتی ہے وہ اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے میرے سراغوں پر اور اگر کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو بڑا پہ بڑا عجمی بھی بولتا ہے تو ہمارے نظر کوئی ویلو نہیں ہوتی اور یہی میزاج ہم اپنا بھی رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی اسی تقسم کے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے ہیں ہم حقیقت میں مسلمان ہیں اور لفظ مسلم کے معنی ہوتے ہیں ہتھیار ڈالنا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم سرندر ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لئے اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے لہذا ہماری زندگی ہم اپنے آپ کو اہلے سنت الجماعت کہتے ہیں لہذا سنت سے ہماری بات میجمم تکرانی چاہیے اور منمم جو ہے وہ صحابہ کی جماعت اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی میعہ رہتا نہیں ہے لہذا اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے جو کنفیوز ہو رہے ہیں لوگ ہونا جی چاہیے مجھے خوشی ہوتی ہے کی کنفیوز ہو رہے ہیں کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جس پارٹی میں داخلوں دوترے کو برا کہتا رہے تب تو وہ ہمارا پکتا بندہ ہے اور اگر دوترے کی اچھائیوں کو اچھائی کہتا ہے تو یہ ہمارا پکتا بندہ نہیں یہ حقیقت ہے میں کسی کا پکتا بندہ ہوئی نہیں کچھ ہے کہ ملانا ایک عرصہ ہو گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میری نظر سے گدری ہے برای تحقیق آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ یعنی وہ صحابی آپ نے ایک مرتبہ مجھد کی ادان کی بنیاد پر اپنے باق میں تنہا آپ نے نماز جمعہ دا کی کیا یہ روایت صحیح ہے میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ میں پانچ دن ناپاک تھی اور اس مرتبہ میں سات دن ناپاک ہو گئی تو میں نے دو دن نماز پڑھ لی کیا میں نے صحیح کیا ایک دم غلط کیا جس عورت کی عادت پانچ دن ناپاک ہی کی تھی اور اگر سات دن ناپاک ہو گئی جس کا مرتبہ اس کی عادت بدل کر اب سات دن ہو گئی ہے لہذا اس کو چاہیے تھا کہ سات دن تک نماز نہ پڑھتی آٹھویں دن نماز پڑھتی جب وہ پاک ہوئی ہاں اگر ایسا دس دن لگاتا آپ چل جاتا اور گیارویں دن وہ نہ پاک رہتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا مہینہ جو تمہارا پانچ دن کا گزرا تھا اس کے بعد اچھے دن کی پوری نماز آپ کو واپس کرنی پڑے گی قدا کرنی پڑے گی تو دس سے کم جب تک بھی جاتا ہے اس کا مطلب عادت چینج ہوئی ہے اور وہ اس کو پیریٹ بانا جائے گا جس کو ہے کہتے ہیں واللہ والم جس سوا پوچھا جائے ہیں مہرانہ صاحب نماز کا فدیہ دیا جاتا ہے یہ کس حدیث سے تابط ہے نماز کے فدیہ کے لئے کوئی حدیث موجود نہیں جب آدمی کی نماز چھوٹ جاتی ہے مرنے سے پہلے یا جو نمازی ہے تو اس کے گھر والے اس کا فدیہ آدھا چکتے ہیں روزے کا فدیہ قرآن میں ذکر ہے لہذا روزے کے فدیہ کے اوپر نماز کے فدیہ کے اوپر قیاس کر لیا گیا ہے لیکن اگر کوئی آدمی نماز کا فدیہ نہیں ادا کرتا ہے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے علم میں نہیں ہے ہم لوگوں کے میں نے بھی بات کی امان عزیز صاحب سے بات کی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ایک آدمی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اس کا فدیہ ادا کرے جتنے بھی بسلہ بیان کیا ہے مسئلہ یہ وہ قیاسی مسئلہ ہے اگر آپ عمل کر لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں عمل کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ اگر نیا کام بیدت ہے پھر آگے انہوں نے عربی لکھا ہے تو پھر اس سے استثناء کی حدیث سے کرتے ہیں یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا جب حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر نیا کام بیدت ہے تو ہزاروں کام ہم نیا کرتے ہیں ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں یہ چشمہ استعمال کرتے ہیں ہزاروں کام استعمال کرتے ہیں نیا کام ہے تو اس میں سے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فلا بیدت ہے اور فلا بیدت نہیں ہے بات میں نہیں سمجھیں کیونکہ حدیث میں مطلقاً آیا ہوا ہے کہ کہ ہر نیا کام بیدت ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہونا کہ موبائل لکھنا بیدت نہیں ہے اور چادر چڑھانا بیدت ہے یہ کیسے معلوم ہوگا کام وہ بھی نیا ہے کام یہ بھی نیا ہے دیکھیں اس کے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ کسی مسئلے کو جاننے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جب تک ساری باتیں نہیں معلوم ہوگی آپ کوئی فائنل کی سیزن پر نہیں پہنچ سکتے یہ ایک حدیث ہے آپ اس سے دوسری حدیث لائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احدثہ فی امرنا فہو وردن کہ جو آدمی نیا کام کرے شریعت کے معاملے میں وہاں شریعت کی قید لگا دی گئی پتہ جلال موبائل تم نے رکھا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور چادر تم نے کڑھایا ہے شریعت سمجھ کر اب چادر کے لیے دلیل چاہیے موبائل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگر وہاں پر امرنا کا لفظ لگا کر کہ اللہ کے رسول نے بات کو کلیر کر دیا کہ ہر نیا کام شریعت میں کوئی بھی داخل کریں آپ اضان دیتے ہیں اضان سے پہلے درود پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں لیکن رسول نے نہیں پڑھا ہے لیکن ہم تمہتے ہیں کہ درود پڑھنا اچھا ہے کتائی اچھا نہیں کوئی نیا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا آپ سواب سمجھ کر کر رہے ہیں امرنا کی قید لگائی گئی ہے زیادہ ایسی شکل میں ہم اس سے معلوم کر لیتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوگی اس کو آپ ہڑا دیں گے اور جہاں پر سواب کم گئیں گے اس کی دلیل چاہیے بات سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے لیکن ہم آپ کے تقریر سن کے احساس ہوا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ضروری ہے اگر کہ ہم تلاوت کو ہی سب کچھ جانتے ہیں تو بتلائیے کہ کہاں سے شروع کریں اور کس کی تفتیر پڑھیں ایک بات سمجھ لیں جب ایسی تقریریں ہوتی ہیں کرتے ہی رہتے ہیں الحمدلہ تو جب لوگ قرآن شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے اچھا سورہ بقرہ سے شروع کریں گے سورہ بقرہ سے شروع کریں گے تھوڑے دن کے بعد کیا ہو جائیں گے بور ہو جائیں گے کیوں بور ہو جائیں گے آکامات آئیں گے آپ اس کو یاد نہیں کر پائیں گے تو آئیسی شکل میں کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مکی صورتوں سے شروع کریں مکی جو صورتیں ہیں ان سے شروع کریں اور مکی صورتوں میں تین ٹاپک پر بات ہوتی ہے آخرت پر بات ہوتی ہے توحید پر بات ہوتی ہے اور رسالت پر بات ہوتی ہے جب مکی صورتیں آپ ختم کر لیں اب مدنی صورتوں شروع کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا بات ایک دم سمجھ میں آنے لگے گی تہلے دن ہے آپ کلاق کا مسئلہ اور نکاح کا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کیا ہو جائے گا دینی طور پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے ایک بات پھر پوچھا یہ ہے کہ کس کی تفصیل شروع کریں دیکھیں تفصیل ہمارے پار جو اردو دبان میں ہے کنڑا وغیرہ میں معلوم نہیں اردو کہہ ہے کنڑا کے تفصیل جو ہے مختلف قسم کی تفصیلیں ہیں اگر مسئلہ مسائل جاننا ہے تو پھر معارف القرآن بہترین تفصیل ہے اور اگر فکری انداز میں دیکھنا ہے تو تدبر قرآن اور تفصیلہ قرآن دیکھنا ہے تفصیلہ القرآن آپ کو کوئی لوگ پڑھنے نہیں دیں گے یہ ایک الڈ بات ہے لیکن تفصیل القرآن آپ کو فکری انداز میں بات سمجھائے گی معارف القرآن میں مسئلہ مسائل معلوم ہوں گے اب آپ کا جو دل چاہے پڑھئے کیا امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی شریع دلیل ہے اور ثواب ملتا ہے یہ جو پورے بھارت میں ہوا ایک دم غلط ہوا امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کی کا کوئی ثواب نہیں ہے حرم میں پڑھنے کا ثواب ہے امام حرم سمجھے یہ کیا ہے ہم ہندو تانی کا مزاج ہے دالوم دیوبن جیسی مسجد میں چوبیر گھنٹہ پہلے لوگ لے جا کر کے مسئلہ بھی جا کے بیٹھ گئے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے شروع کی سخت میں ان کو باقادہ جو ہے گریل لگانی پڑی پتنپری بھی طور پر ورنہ لوگ ان کو چھوم کر ختم کر دیتے سمجھے یہ ہم لوگوں کا ہندو تانی مزاج ہے زیادہ امام حرم ہم ان کا احترام کرتے ہیں اگر کوئی اس کمجھ کر کے یہاں سے پناہ جگہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے وہاں جائیں گے زیادہ ثواب ہوگا تب تو قطعی گناہ ملے گا یہ بھی نوٹ کر لیں قطعی گناہ ملے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسول اللہ کرمہ لا تشد و رحال تین جگہ کے علاوہ کہیں کی سواری نہ کسی جائے ثواب کی نیت سے مسجد حرام مسجد اقصہ اور مسجد نبی بھی اس کے علاوہ کہیں کی سواری نہیں کسی جائے کہ وہاں ثواب جادہ ہے امام حرم حضر آ رہے ہیں حبلی والے حضر آ بات جائیں کہ وہاں نماز پڑھیں گے ثواب کی سمجھ آپ کو دیکھنے کا شوق ہے ملاقات وہ الگ مسئلہ ہے ثواب کی نیت سے کچھ بھی نہیں خوشہ جائے مولانا صاحب کیا بارات میں جانے والا اور کھانا کھانے والا ایسا ہے جیسے چور کی طرح داخل ہوا اور ڈکیت کی طرح واپس ہوا کس کو سمجھ لیں یہ تھوڑا سے ایک صاحب نے تقریب کی ہے غالباً مولانا جردی صاحب نے تقریب کی ہے کون جردی صاحب ہے میں نہیں جانتا انہوں نے تقریب میں یہ بات کہی کہ یہ جو بارات لوگ جاتے ہیں دو دو سو ڈھائی رئی سو آدمی اور ان کے ہاں کھانا کھاتے ہیں لڑکی والے کے ہاں تو یہ لڑکی والے کے ہاں کھانا کھانا آیتا ہے جیسے چور کی طرح داخل ہوا اور ڈکیت کی طرح واپس آیا اور انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ایک دم غلط ہے مولانا صاحب بولے ہوں گے بڑے مولانا ہوں گے چھوٹے مولانا ہوں گے چھوٹے مولانا بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل غلط ہے حدیث کیا ہے جو الفاظ انہوں نے پڑے وہ حدیث نکالی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من دعیہ جس آدمی کو دعوت دی گئی فلم جے جب اور بغیر کوئی ادھر نیا اس نے دعوت قبول نہیں کیا فقد اصاللہ و رسولہ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نیا فرمانی کی آپ کو کوئی دعوت دے جہاں تک آپ کے پیٹ تائم ہے گنجائش ہے آپ دعوت قبول کریں ومن دخلا آلہ غیر دعوت اور جو آدلی بغیر دعوت کے چلا گیا یہ وہ حدیث ہے مطلب کیا ہے بغیر دعوت کے جانا جیسے مجھے کسی نے بلائیا ہے میں بولا چلو منیار صاحب چلتے ہیں اب منیار صاحب کو لے گے چلے گے اور منیار صاحب کی دعوت نہیں ہے وہاں پہ اب منیار صاحب چور بل کے نکلے نہیں چور بلے بھی چونکہ میں نے غلط ہی کیا یہ حدیث کا مفہور ہے لیکن جو یہ کہا گیا کہ بارات جو جاتے ہیں چور بن کے داخل ہوتے ہیں ایک دم غلط بات ہے اور ایسی باتیں حدیث کا نام لے کر کہ نہیں بیان کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں اب اس کی زد میں حدیث بیان کرتا ہوں میں میری شادی میں بارات گئی بہت سے علماء بھی تھے تو ایک صاحب ہمارے رشتہ دار تھے والد صاحب کے بہت قریبی بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے انہوں نے کہا عورتیں بھی بارات میں چلیں گی مولانا صرح صاحب میں نے وہ دیکھا دیکھو ہم نے کہا چچا عورتیں نہیں جا پائیں گی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے نہ میرے پاس پردے کا انتظام ہے اور میں نے ان سے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ عورتیں ایک بھی نہیں آئیں گی حتیٰ کی بچی بھی نہیں آئے گی کوئی یادہ میں نہیں لے وہ بہت چارہ دیورنا کہا میں بھی نہیں جاؤں گا ہم نے کہا آپ بھی نہ جائیے لیکن میں عورت لے نہیں جاؤں گا سی دی سی بات ہے ہماری بہنیں چچا عزاد بہنیں تب تیار اپنا ٹیم ٹام ہم نے کہا جانا کسی کو نہیں ہے بچ اس کے بعد ناراض ہوکہ ہوئے ندوہ چلے گئے بارات میں آئے یا نہیں آئے مجھے یاد نہیں وہ ندوہ جائے انہوں نے اسی دم جا کر کے فتوہ لیا کہ بارات جانا کیسا ہے عورتوں کا یا مردوں کا ندوے سے فتوہ آیا کہ بارات جانا مباہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دکیت بن کے گیا اور چور بن کے گیا اور دکیت بن کے واپس آیا باقاعدہ ندوے کا دارلوم کا فتوہ ہے کہ بارات کوئی چلا گیا تو بارات جانا مباہ مباہ کہتے ہیں نہ جانے کا ثواب ہے اور نہ جانے کا بناہ ہے پاستانی علی لہذا اس بنیاد پر میں نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث نہیں ہے اچھا دوسری بات وہ کھانا کھانے کی بات کیونکہ یہ بہت سے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ لڑکی کے یہاں نکاح کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے اس کو بھی سمجھ لیں ہمارے ہاں اس وقت ہندوکتان میں ایک بہت بڑے عالم ہے خالف تیف اللہ رحمانی حفیظ اللہ اور جن کی سقاہ پہ ایک اچھی نظر ہے مولانا نے اب سے یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی والوں کے ہاں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو مولانا نے کہا کہ شریح حیثیت یہ ہے کہ کھانا کھایا جا پڑتا ہے اور پھر مصنف اب دو رضاق کی ایک انہوں نے حدیث نقل کی مجھے بھی معلوم نہیں تھا وہ حدیث میرے علمے بھی نہیں تھی مولانا نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ کا نکاح کیا تو ایک بکرہ کھاٹا اور لوگوں کو کھلایا اب حدیث گرتے دیفی چونہ ہو لیکن اس بنیاد پر یہ تو قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ لڑکی والے کے ہاں وہ کھانا کھانا ناجائد ہے لہذا اس بات کی تشریح ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دبا کے کھانا چلاو یہ نہیں کہنا کہہ رہا ہوں لیکن کوئی اگر چلا گیا لڑکی والے نے دن بیس سو کا انتظام اپنی مرضی سے کر رکھا کچھ ہی سے ایسا کیا جا سکتا ہے پجھا جائے مولانا کا بینک میں سیزنگ ایک آؤٹ کھلوانا جائے سے یا نہیں دیکھیں اچھا دوسرا سوال بینک میں مارچ کے انڈ میں انٹریسٹ آتا ہے اس کا کیا کیا جائے دیکھیں یہ جو بینک میں پیسہ رکھنے کی وجہ پیسے کی حفاظت کے نیست پر رکھنا ایک دم جائز ہے چاہے سیوی میں رکھیں اور چاہے کرنٹ پر رکھیں کوئی پرات نہیں پلتا بینک میں اس نیست پر دپاودٹ کرنا کہ یہ دبل ہو جائے گا وہ ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے اس کو نوٹ کریں اصل بات تو سیوینگ ایک آؤونت ہو یا چالو ایک آؤونت ہو بکیا لوگ سیوینگ زیادہ تر رکھتے ہیں اب اس میں جو انٹریسٹ آئے گا یا انہوں نے جو لکھا ہے مارچ کے انڈ میں انٹریسٹ آتا ہے ہر تیسرے مہینے آتا ہے مارچ ہی کوئی ضروری نہیں ہے دہرحال اس انٹریسٹ کے لیے کہیں بھی آپ غریب کی مدد کر سکتے ہیں بے غیر ثواب کی نیت سے نمبر پن نمبر دو پبلک پلیس پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہیں بھی روڈ ہے پارک ہے اسٹریسٹ کی لائٹ ہے اب جیسے مرکب کے پاس ہے پورا گھڑھا بنا ہے سب کو دن بر میں ایک سے دو ہزار آدمیوں کو تکلیف ہونی ہے کسی کے پاس انٹریسٹ کا پیسہ ہو جا کر لگا تو چونکہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اگر یہی کسی غیر کا علاقہ ہوتا تو اب تک وہاں پر دو چار ایک ایک بوری سیمن لگتی اور لگا کے چونکہ مسلمانوں کا علاقہ ہے جنت ان کو جانا ہے اور خدمت خلق دوسرے کو کرنا ہے تمہارا ہبلی اتبراہ اسٹیشن ہے دو جگہ پہ جینیوں نے تھنڈے پانی کا انتظام کیا ہے عرب پتی کر اور کروڑ پتی یہاں بھی ہبلی میں بھی سیکھوں لوگ ہیں لیکن کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ ایک وارٹر سولر کسی مسلمان کوئی سنسا کوئی آرگنائزیشن لگا دے جنت کا ٹکہ جن کے پاس ایک کام ان کو کرنا ہے یہ ہم اس قسم کی ہماری عادتیں بن چکی ہیں زیادہ پبلک پلیٹس پر استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے انٹشکی رقم سے بھی اس کو وارٹر فورل لگایا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مسجد یا ٹوائلٹ مسجد کے ٹوائلٹ میں یا مدرسے کے ٹوائلٹ وغیرہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بعض لوگوں نے غالبا انکم ٹیکس کے پیمے بھی اس کو دیا ہے واللہ والم یہ جاتے ہیں جہاں پر یہ رقم استعمال کیا سکتی ہے پوچھا یا مرننا تو کہ آپ بھائیں ہاتھ سے تذبیہ گن سکتے ہیں جیسے طبہ پڑھتے ہیں نا تذبیہ تو پندرہ اس میں ہوتا ہے تو پندرہ اس میں ہوتا ہے لیکن جتنی چیئے تو پڑھتے ہیں وہ آب تک ہم نہ سننوچھا ہی کیا پڑھتے ہیں جتنی چیئے تذبیہ پڑھی جاتی ہے ایسے 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 محلومی کیا کرتے ہیں ایسے 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 کرتے رہتے ہیں بہرحال تذبیح آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہینے ہاتھ سے پڑھتے ہیں جو بھی تذبیح پڑھے گئی ہے بائیں ہاتھ کو لگانا اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپنی حساب نہیں کر پا رہا ہے تینٹشکا اور کنفیوز ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ پس پر بھی گنا جا سکتا ہے جیسے دعا میں دونوں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے حساب نے بہت اطراب کیا مجھ پر میری ساتھی ہوا تو جیسے میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا عالم سے وہ بھی ہم سبقی تھے تو پکڑ لیا میں ساموش ہو گیا انہوں نے کہا بھی جواب دیتے ہیں ان کو انہوں نے کیا کیا کہ دعاوں کے لئے ہاتھ ہو گیا میں نے بہت ایک پکڑ لیا اب اچھے ہو گئے سمجھے نہیں تو اس طریقے سے جو ہے ایسی اگر مجبوری ہے تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے دوبئی سے ایک سوال آیا ہے شمالانا آپ کی تقریر سنکے میں نے اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی کی اور میں نے اپنے گھر کا اپنے گھر کی مالک اپنے بہو کو بنا دیا اور بہت گھر میں بڑا سکون ہے مجھے اس پر کچھ ثواب ملے گا یا نہیں کیونکہ آدمی میزاجن لولی پاپ چاہتا ہے وہ ہم نے اس وقت نہیں بتایا اس میں بہر بہت اچھا سوال کیا اگر انہوں نے جس نے بھی یہ کام کیا کہ اپنی بہو کو مالک کمجھ لیا اور اس کو سرنڈر ہو گئی اور اس کی وجہ سے گھر میں سکون ہو گیا اتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان کے سکون پہنچانے کے ثواب تھا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاتا ہے جہاں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ خوب امید رکھیں کہ اگر ہزار تذبیر پڑھتی بھی تو اتنا ثواب نہیں جیتنا انہوں نے یہ کام کر کے ثواب حاطل کیا ہے زیادہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سکون قائم کرنا چکے اسلام کا مقصد ہے اس میں جو بھی کاؤپریٹ اور شیئر کرے گا اس کو بھی انشاءاللہ کیا ہے ثواب ملے گا دیکھیں ایسے ایسے ہوتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں تقریب لوگ سنتے نہیں عمل کرتے نہیں ایسے عمل کرتے ہیں ایک سوال آ رہا ہوا مولانا میں درگاہ پر جاتا تھا اور سب کچھ وہاں کرتا تھا جو آپ نے بتایا وہ سب کچھ میں وہاں کرتا تھا خوئی ہوئی تقریر ہے اب میں نے صوبہ کی ہے مگر ایک دمانے سے جڑا ہوا ہوں اور ابھی بھی دل چاہتا ہے جاؤں اس کا علاج کیا ہے مقیتے ہیں کہ چور چوری دے جاتا لیکن حیرہ پھری سے نہیں جانتا اس معابرہ سنے آپ نے اس کا کیا چکر ہے ایک عالم نے تقریب کی یہ معابرہ بنا کہتے ہیں ایک عالم نے تقریب کی ایک آدمی کی عادت کی کہ نماز میں آنا اور جب امام صاحب دو رکعات پڑھ چکے ہیں تو یہ چلے جانا اور دو چار چپل لے کے چلے جانا تو انہوں نے بہت شکایتیں آنے لگی تو امام صاحب نے تقریب کی چوری پر تو اس نے توبہ کر لیا کہ اب چپل نہیں شرائیں گے تو ایک دن آیا عادت تو تھی چپل تو شرانا نہیں تو چپلوں کے ادھر سے ادھر کر رہا ہے تو اس پر یہ معابرہ بنایا جائے کہ چور چوری سے جائے لیکن حیرہ خیلی سے نہیں جائے گا تو اس کی عادت اب یہ بیچارے جو یہ کہہ رہے ہیں بات حقیقت ہے کہ ایک آدمی لگاتار ایک چیز سے جوڑا ہوا ہے اس کے کتاب ہونا مطلب ایک مشکل کام ہے بہرحال اس کا علاج یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اس پر دوام اختیار کریں دوام تمتیں ہمیشہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد یہ آپ کے ساتھ شیطان کروا رہا ہے کہ آپ دوبارہ پھر اسی جو ہے قبر کی پوجا اور قبر پہ سجدہ اور قبر پہ جوے تواف ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور توبہ قبول کر لی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی جاستے امید کریں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم تک شے پوچھا گیا ہے مولانا کیا ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کے لئے بھی نہیں جا سکتے جو ہے ابھی اچھا سب سے پہلی بات چاہیے وسیلے سے دعا مانگنے کا جو معاملہ ہے اگر صرف یہ ہے جیسا میں نے وسیلی کے ایک مقاب کو تعریف کی ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے حضرت کی روح آپ کے گھر سے اور وہاں سے بشتن برابر ہے کیونکہ وہاں جاؤ گے تو نتیہ کیا نکلے گا پھر عادت خراب ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کیا قرآن میں حرام ہوا آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سے شراب حرام ہے تو شراب حرام ہونے کے تات سات دو چیزیں اور حرام کی گئیں ایک کہا کہ جتنے شراب کے برطن ہیں جس میں شراب بنتی تھی خاص اسپیشل برطن ہوتے تھے بڑے بڑے قدو ہوتے ہیں قدو جانتے ہیں گولوانا اس کی بیز نکال لی جاتی تھی اور اس کو دیکھچی کی طریقے سے پتیلے کی شکل بنا لی جاتی تھی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ غیر مسلمین سادو وغیرہ جہے نا اس کو لے کے چلتے ہیں وہ وہی قدو رہتا ہے اور اس کے اوپر ہنڈل بنا لیتے ہیں وہ نیچرل پتیلی ہے تو اسی میں شراب رکھتے اس کی شان ہی ہوتی اس کی نا کہ اگر اس میں آپ شراب رکھیں گے تو باہر چھلکے کی نہیں ہو مطلب باہر نظر نہیں آئے گی تو اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ان سب برطنوں کو منع کر دیا کس کو حرام کی حد تک منع کیا جائے گی یہ برطن کیوں اللہ رضی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ یہ برطن دیکھیں گے ان کو پھر شراب یاد آئے گی پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب لوگوں کے اندر نزاج بن گیا ہے شراب نہ پینے کا تو آپ نے کہا کہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں اور اسی وقت میوزک بھی حرام کی گئی کیوں جب پیے گا آدمی تو پھر مستی چڑے گی تو دو چیزیں اس ساتھ ہوتی ہیں شراب پی جائے گی تو عورت اور میوزک یہ دونوں چلے گی تو عورت کے بارے میں تو پہلے سے تھا میوزک کو حرام کیا گیا کہ پھر یہ میوزک جب سنیں گے تو پھر شراب یاد آئے گی اب اس کے بعد جب عادت ہو گئی اس کے باوجود میوزک کو حرام رکھا لہذا وہ تو پرمانیت حرام ہو گئی وہ برطن کو حلال کر دیا گیا میں اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں ان سے یہ کہہ دوں کہ آپ جا سکتے ہیں ان کو پھر وہ یاد آئے گی تو اس لیے میں اس سے استجدال کرتے ہوئے کہ آپ حضرت کے لیے دعا کریں اور جس طریقے بھی سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں اور وہاں جائیں گے پرابلم ہوگی جب آپ پکے معاہد ہو جائیں پھر آپ روح جائیں کوئی پرابلم نہیں سجھا گیا محمد صاحب میں نے کسی کتاب میں پڑا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو چار مرتبہ اپنی اثری صورت میں دیکھا تو سوال یہ ہے کہ آپ حالانکہ پورا قرآن جبریل کے دریئے اتارا گیا جبریل مختلف شکل و صورت میں آتے تھے ایک دم طریق بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو حقیقت میں دو مرتبہ اپنی اثری حالت سے دیکھا اور بقیائے زیادہ تر وہ انسانی شکل میں جب بھی آئے تو ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے دایا قلبی دایا قلبی اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی شکل میں جبریل امین آتے تھے ایک مرتبہ جبریل امین دایا قلبی کے شکل میں آگئے اور اللہ کے رسول کے نواسے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ گھر سے پاہر سے پیاتا ہے تو جیسے بچے کہتے ہیں چھوٹے کی باہر سے لوگ آئے تو میٹھا کچھ چاکلٹ آئی ہوگی تو وہ دوڑ کر کے ان کو دایا قلبی کو انہوں نے پکڑ لیا اب اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں بھائی یہ وہ نہیں ہے یہ کوئی چاکلٹ نہیں لے کر آئے یہ دودھر داب ہیں اب وہ چھوٹے تھے وہ بیچارے سمجھی نہیں پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گئے ان کو چاکلٹ چاہیے تو گھایا قلبی کی شکل میں آتے تھے یہ حقیقت ہیں کہ اللہ کے رسول سعظہ ان کو پاہ جبریل مختلف شکلوں میں آتے تھے معنی صاحب کسی نے پوچھا ہے کہ گر شادی میں مہر نہیں دیا تھا اب بہت سالوں اچھا یہ تو جواب ہو گیا دبل ہو گیا پوچھا ہے کہ معنی صاحب یہ اماوث کیا ہوتا ہے غیر قوم کرتی ہے یہ اماوث کیا ہے یہ ہندی لفظ ہے سنکر سے آیا ہوا لفظیں ہندی لفظیں یہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اماوث کہا جاتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے غیروں کا کہ اس دن جادو تونا یہ ساری چیزیں اگر عمل کی جائیں تو اس کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں لہذا اس رات میں جو ہے وہ لوگ جادو وادو خوب کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض مسلمان بھی فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اگر وہ فاتحہ وغیرہ دلاتے بھی ہوں گے تو اس کی وجہ ہوگی کہ اگر کوئی جادو وادو کر رہا ہے تو ہم محفوظ رہے ہیں تو یہ انٹی بیٹک ہے وہ تک کہا اسی نیت سے کرتے ہو لیکن قرآن حدیث میں نہ اماوث ہے لیکن مسلمان کے لئے کوئی دن منہوث ہوتا ہے نہیں سمجھے نہیں آپ ہم خود منہوث ہو جائیں وہ الگ بات ہے بلکہ دن اور کوئی ساحت کوئی گھڑی منہوث نہیں ہوتی ہے ہاں یہ تو ضرور ہے مسلمان کے لئے کہ کچھ گھڑی کچھ چیزیں اچھی ہوں کوئی نام اچھے ہوں لیکن کوئی گھڑی منہوث نہیں ہوتی ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیہ حدیبیہ میں بات کرنے بیٹھے سامنے کفار ہیں اگر اللہ کے رسول ہیں لوگ آ رہے ہیں میڈیئٹر بات کینسل ہو رہی ہے کچھ بات بن نہیں رہی ہے معاملہ گرم گرم رہ رہا ہے اتنے میں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا ہے کہ صحاب آ رہے ہیں حضور نے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سحیل آ رہے ہیں اس وقت انہوں نے ایمان کو بولنے کیا سحیل آ رہے ہیں اللہ کے حسول نے فرمایا کہ اب معاملہ سہل ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ اچھا فال لینا تو اسلام میں جائل ہے لیکن برا فال کوئی چیز ہی نہیں ہے سب دن اللہ نے بنائے ہیں سب گھڑیاں اللہ نے بنائی ہیں یہ ساری باتیں جو ہے اگر ایسا کہیں ہو بھی جائے تو بھی ہم عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ غلط ہوا ہے بات نہیں لیکن یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل پوچھا یہ مراظر میرے ایک پہچان والے ہیں صرف دنہ ہو گیا ہے اور وہ بھی شادی شدہ عورت کے ساتھ ہوا ہے تو اس شخص سے اللہ کی معافی مانگنا چاہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے دیکھیں بہرحال بہت بڑا گناہ ہے ایک تو کسی شخص کی عبانت میں خیانت کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے دنہ خود بڑا گناہ اب اس کے لئے کیا ہے سب سے پہلے تو نظامت ہونی چاہیے اور نظامت اور توبہ کرنا چاہیے معلوم کیسے ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے جب وہ واقعہ یاد آئے تو اس کو مدہ نہیں آنا چاہیے اگر اس کو اس عورت سے دنہ کرنے کا واقعہ جب بھی یاد آئے تو اس کو اچھا لگے تو فوراں پھر توبہ کرے اس کا مطلب کہ اس کی توبہ جو ہے نا اپروال میں نہیں پہنچی ہے مہتحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کی لذت برقرار رہے تو آدمی کو لگاتار توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اگر ندامت ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے لہذا آئے اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں اور پروردگار عالم کی داستے امید رکھیں معاف فرمانے والا ہے اب تائز منظم بھی کم اللہ گمبہ لہو آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جب تک اس کا شوہر نہ معاف کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھیں اس میں وہ شرط نہیں ہے یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ عدارت اللہ کی نافرمانی ہے رب دل جلال معاف فرما دے معاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس رات کو راد رکھے گا کچھ اگر مہتحاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مہر دیا تھا آج وہ رقم کتنی ہوتی ہے دیکھیں وہ جو مہر فاطمی کہلاتی ہے وہ ایک کلو سات سو پچاس گرام چاندی ہے ایک کلو سات سو پچاس گرام چاندی کو اگر آج کے ریش سے چھتیس روپے پر گرام لگائیں گے تو تقریباً ترسٹھ ہزار سات سو روپے ہوں گے مجھے یہ لڑکی والوں کے ہاں بارات کا کھانا کیسا ہے پوری تفصیل سے بات کر دیا ہے کھانا کھاؤ نماز میں نیت کا کیا حکم ہے بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی بھی نیکی بغیر نیت کے ہوتی ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کی عادت بن چکی ہے پیجامہ تکنے سے اوپر رکھنے کی سنت کمچ کرنے ہی رکھتا ہے کبھی ثواب نہیں ملے گا اس کو نوٹ کرنے آج نیکی میں نیک کام میں نیت بہت ضروری ہے برائی کے کام میں اور معاملات میں ضروری نہیں نیت کرنا میں چوری کر رہا ہوں نہیں 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 نماز نیت نہیں کہ چوری مانی جائے گی آپ کے نیت سے کوئی مطلب نہیں ہے میں ایک آدمی کو دھوکہ دے رہا ہوں نہیں نہیں میری نیت نہیں اس لی کوئی نیت نہیں نیک کام میں نیت کی ضرورت ہے ریادہ نماز بگے نیت کے نہیں ہوتی ہے اور اگر اس نیت کے پوچھنے والی کی نیت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا کیسا ہے اس کی شرعی کوئی دلیل موجود نہیں ہے مجھے آپ کہتے ہیں نا چار رکعات نماز سنت فرد وقت اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف قبلہ کے ہاں 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 گل بڑ ہو گیا پھر دوبارہ لے کے چلے اس کو دیکھیں یہ باقیدہ استحابی کا قول ہے نیت محل لحا القلب نیت آپ وضو کرنے گئے کس کام کے لئے غدل سننے کے لئے غدل سننے کے لئے وضو نہیں کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کی نیت سے آپ اٹھے ہیں اس کر آئے ہیں وضو کیا نیت ہو گئی اور جس اللہ کے آپ پجاری ہیں جس کی آپ پجاری کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو نہیں بولو گے تو جانے گلی وہ کیا کرنے کے لئے کھڑا ہو رہا ہے اس کو بتانا پڑھتا اللہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا نوٹ کرنی جو پتہ چلے آپ نوٹ ہی نہیں کریں ہماری نماز اور اس میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگمیت حالد اپر بولے چار رکعت پرد اثر کی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہونا کر کو نکو بولو اگر ایک اگمی ایسا بول بھی دیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا پوچھا گیا ملانا تھا باتوں کو نماز میں اس طرح اٹھانا کہ کانوں کی لوکو باقاعدہ چھونا یہ پکڑنا کسی حدیث سے ثابت ہے بات لوگ کیا تمتے ہیں نا ایسے کرنے کا ہے حدیث میں جو دو حدیثیں ہیں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کی لوکو تک اٹھایا مسلم شریف سیاسب کا بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کی لوکو تک اٹھایا لیکن جو یہ آپ کر رہے ہیں نا یہ اس طائل چھوڑیے یہ کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے چھو گیا تو ایسا نہیں کوئی غلط چیت چھو لیے سمجھے نہیں چھو گئے تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے مسئلے کے لئے آتے ہیں کہ چھونا ہی چھونا ہے جیسا بات لوگ کر رہے ہیں پجھا گیا ہے مہنان صاحب اگر کسی آدمی نے کسی عورت نے امام کے پیچھے دوہر کی نماز پڑھ لی جمعہ کی نماز پڑھ لی تو کیا اب اس عورت کو دوہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی جب اس نے جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لیا تو دوہر ساکت ہو گئی جیسے آپ جب جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو دوہر پڑھتے ہیں اس دن نہیں پڑھتے ہیں تو باتا چلا جمعہ پڑھ لیا گیا جمعہ کے ساتھ اگر پڑھ لی گئی ہے تو اب دوہر کی کوئی ضرورت لیکن وہ عورتیں جو اپنے طور پر گھر میں دوہر کا جمعہ کی پڑھ رہی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی ایسے عید میں بھی پڑھتی ہیں اور ایسے جمعہ میں بھی پڑھتی ہیں نہ عید کی نماز ہوتی ہے نہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس سوال آیا ہے کہ پہلے دن ولیمہ کا حق ہے دوہر دن سنت ہے اور تیسرے دن شورت ہے دکھاوا ہے تو تام یا مستالیس تمہہ وہ ریا ہے اس کی وضاحت فرمائے یہ حدیث کے مطلب میں جو ہمارے آشارہین نے لکھا ہے یعنی پہلے دن تو سنت ہے دوسرے دن شورت ہے اور تیسرے دن ریا کری ہے مطلب کیا ہے ایسا نہیں ہے جس دن ولیمہ آپ کو کرنا جیسے آشارہی ہوئی کل آپ نے ولیمہ کیا تو سنت ادا ہوئی اگر آپ نے دوسرے دن پھر کھانا کھلایا تو شورت ہوئی اور پھر آپ نے تیسرے دن کھانا کھلایا یعنی شادی سے تیسرے دن مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ولیمہ تین بار کر رہا ہے چاہے آپ جب کر رہے ہیں ولیمہ کے نام پر تو حقیقت میں پہلا ہی ولیمہ ہے باقیہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسٹائل مار رہے ہیں چاہے وہ شورت کے طور پر چاہریہ کاری کے طور پر ٹھیک ہے یہ آخری سوال ہے کچھ لوگوں کا ایک ساتھ سوال آیا ہوا ہے پوچھا یا ماندب کمری حساب رکھنے کا حکم کیا گیا ہے تو یہ فرد ہے یا واجب ہے یہ مستحب ہے مثال کے دور پر آپ تنخواہ دیں چاند کے لئے آتے آپ جو ہے وہ حساب رکھیں کسی کو کردہ دیں چاند کے لئے آتے اپنی عمر یاد رکھیں چاند کے لئے آتے چاند کے لئے آتے یاد کریں گے دو سال پر جائے گی سمجھے نہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں انگریتی والا یاد کرتے ہیں دا کہ دو سال ہم کم رہے ہیں ورنہ دو سال پر جائیں گے اچھا پوچھا گیا ہے محرم صاحب بچوں کو چہرے پر ماریں تو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے پر مت مارو کیونکہ اللہ نے چہرہ خود بنایا ہے اور جسم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر بنایا ہے یہ تو نہیں معلوم ہے جو پوچھا گیا ہے کہ اللہ نے چہرہ بنایا اور فرشتوں نے جسم بنایا بلکہ اللہ نے سب کچھ بنایا بیرات اگر کوئی حقی ہیں میرے علم میں نہیں ہے چہرے پر نہ مارنے کی وجہ یہ نہیں ہے چہرے پر نہ مارنے کی وجہ حضیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا ہے کہ چہرے پر نہ مانا جائے حافظ جی مولانا صاحب خاص نوٹ کریں بچوں کے چہرے پر قطعی نہیں مارنا چاہیے ہم اپنے گھر میں باپ ہیں بڑے بھائی ہیں قطعی نہیں ماننا چاہیے چہرے پر ماننے سے منا کیا جائے پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میں نے اپنا کھیج چچا کے ذمہ دیا ہے میں نے اپنا کھیج چچا کو دیا ہے وہ سالانہ مجھے بیس ہزار دیتے ہیں تو میں اس میں سے اوش رکھا چاہ کروں نکالوں یا نہ نکالوں یہ کام کیا گیا ہے یہ ٹوٹل غلط کھیج کو یہ کہہ کر دینا کہ آپ کھیج لے لی کے اور بیس ہزار روپے جو بھی گلہ زیادہ پیدا ہو کم پیدا ہو مجھے بیس ہزار دیتے رہیے ایک دم غلط ہے کیوں بیس ہزار نہیں پیدا ہو تو کہاں سے لے کر آئے گا آپ ہمیشہ اگر گلہ کھیتی جس کو عزیہ کی کھیتی کہتے ہیں اگر کھیت دینا چاہتے ہیں کھیتی کھیتی کو اس کو بتا دے گئی کہ جو پیدا ہوگا اس کا چالیس پرسن سچاس پرسن 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 سات پرسن ہم لیں گے جو بھی تیہ ہو جائے آپ اپس میں بخے آپ لیں گے کم پیدا ہوگا پرسنٹیج کم بنے گا زیادہ پیدا ہوگا پرسنٹیج جگہ بنے گا لیکن یہ کہ یہ جو بیس ہزار روپے لے کر کے کھیت کو دے دینا چاہے کھیت کھالی رکھیں وہ اور چاہے بوئے ایک دم غلط طریقہ ہے اچھا اوشر کا جو تمہارے ہاتھ میں آئے گا تم اوشروں نکال ہوگے جو ان کے ہاتھ پر جائے گا وہ اوشروں نکالیں گے ہو جائے گا ملانا صاحب کسی ادارے میں جو بھی تامان ہو اس نے استفادہ عام ہوگا یا خاص ہوگا برائے کرام اس کی وضعات کریں وہ عام نہیں ہوتا ہے جس ادارے کے لئے کیا گیا ہے اس کے لئے وہ خاص ہے مر开 صاحب سید کے لیے دکات کا مال کھانا جائد نہیں ہے تو اب مدرسے میں اگر طلبہ سید ہیں تو وہ مدرسے کی فیث کے اتبار سے معنی رقم ادا کریں گے یہ جو حقیقت اس کی رقم بنتی ہے دیکھیں مدرسے میں اگر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے کہ جو سید ہے تو ایسی حقل میں اس کی ہیلہ کیا جاتا ہے ہیلہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو کسی ایک کو مالک بنا دیا جاتا ہے جو صاحبِ نصاب نہیں ہوتا ہے اب اس کی طرف سے گفت ہوتا ہے لہذا وہ اگر کوئی بھی کھائے گا بچہ بھی کھائے گا کوئی بھی کھائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دوترے کی طرف سے وہ گفت ہے دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں حضرتِ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوشت کا کچھ چکڑا آیا ہوا تھا جو صدقے کا مال تھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عیسیٰ نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے بریدہ بول دی کہ ہاں ہاں گوشت کا چکڑا رکھا ہوا ہے تو میں پکا دیا اس کے بعد پھر آگر کہ اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کو صدقے کا ہے آپ کے لئے صدقہ حرام ہے صدقہ آپ کھاتے نہیں ہیں تمہارے لئے یہ صدقہ ہے تو مجھے گفت دے رہی ہو ختم ہوگی بات اگر یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو کسی غریب کے گھر میں آپ شادی میں کھانا ہی نہیں کھا سکتے آپ سونجمائی بات اس وقت نہیں تھا جو مدرسہ والا اب جہاں جا رہے ہیں آپ اس نے لوگوں سے لیا ہے یا آپ نے ہی خود اس کو صدقہ دیا ہے دکات بھی آئے شادی کر رہا ہے آپ ہی کو کھانا بھی کھلا رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں چلا گیا اب آپ کی مال دکات عطا ہو گیا اس کی جانب کے کیا ہے وہ حدیہ ہے زیادہ ایسی جگہ پہ تملیق کی جاتی ہے اور اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے وَقْرَوَانَا عَنِ الْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ